بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریال کا ریٹ ہے مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شرکت نگم ہے سب سے بہل ہم ڈالر کے مطلق بات کر لیں جو کہ دو سو اٹھائی سو نتنیس کے راؤنڈ میں سٹیٹ بینک اینڈ اوپر مارگیٹ میں تو مل ہی نہیں دے ریٹ کی چھوڑ دیں مل ہی نہیں رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر ریال کے مطلق بات کر لیں تو آپ کو ایکسچینج ریٹ پہلے دکھا دوں جو آج کا ایکسچینج ریٹ ہے وہ 68 روپے پر پہنچ چکا ہے اور اگر آپ سعودی ریبیا سے پاکستان لا رہے ہیں ساتھ میں اپنے اور یہاں پر آ کر آپ کسی ڈیلر کے پاس جاتے ہیں اس کو ایکسچینج کروانے تو آپ کو 65 پلس میں ریٹ ملے گا ٹھیک ہے 66 کے قریبی یا 66 بھی مل سکتا ہے کچھ بڑے شہروں میں تو اگر مختلف بینکوں کے حساب سے بتا دوں تو وہ بھی آپ کو یہاں پر میں بتا دوں ایک چیزی یار میں بتا دوں کہ کچھ بھائی جو مجھ کے ورسپ کے اوپر رتا کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی ہے اور آپ بھائیوں کے لیے بھی ہے میرے والدہ کی طبیعت نہ سازا ہے اس لیے تو ورسپ کے اوپر جو بھائی ہیں ان کو رپلائی نہیں مل رہے آج کل یہاں لیٹ مل رہے ہیں تو مختلف بینکوں کے حساب سے سن لیں سب سے پہلے راجی بینک کی بات کریں گے آج کا ان کریر آج کا ساٹھ روپے نو پیسے رہا اور دس سترہ این پچیس ریال ان کی فیس ہوتی ہے اگر ویسٹن یونین کی بات کریں تو آپ کو ساٹھ روپے سترہ پیسے آج کا ریال ان کی فیس ہوتی ہے اگر منی گرام کی بات کریں تو آپ کو ساٹھ روپے چھتیس پیسے آج کا ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر اے این بی بینک کی بات کریں یعنی کی ٹیلی منی کی تو ان کریر آج کا ساٹھ روپے پانچ پیسے اور دس سترہ ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے ابھی اگر سٹی سی پے کی بات کریں تو ساٹھ روپے دو پیسے ان کا ریٹ ہے سٹی سی پے کا اور ان کی بھی سترہ ریال فیس ہوتی ہے اگر بینک جزیرہ یعنی فوری بینک کی بات کریں تو آپ کو ساٹھ روپے اٹھارہ پیسے ریٹ ملے گا ان کا بھی اور ان کا بھی دس سترہ ریال فیس ہوتی ہے اگر آپ کوئی پیسے بھیجنا چاہا رکھیں ہیں تو ساٹھ روپے نو پیسے آج کا کچھ پیکر ریٹ رہا اور ان کی بھی دس سترہ ریال افیس ہوتی ہے اگر آپ انجاز بینک کے ثروہ بھیجنا چاہا رکھیں ہیں تو انجاز بینک آج دے رہی ساٹھ روپے تین پیسے ریٹ اور ان کی بھی دس سترہ پچیس ریال افیس ہوتی ہے ہانڈی بگرہ کے ثروہ جو بھائی آج کا ہانڈی کا کام بیسے روج پر ہے میں کچھ بھائی کمینٹ بگرہ میں بتاتے ہیں تو ہانڈی والے اس وقت بھائی 56-57 زیادہ کو بھی دے رہا تو آپ کو 58 دے گا اس سے زیادہ نہیں دے گا یعنی کہ نقصان یہ ہے آپ کا خود کا تو بہتر یہی ہے کسی بینک بگرہ سے بھیج دیں اگر میری مانے تو اگر آپ دو چار چھ مام بعد آنے والے ہیں تو اگر رکھ سکتے ہیں اپنے پاس تو رکھ لیں آپ کو فائدہ ہوگا